خامنے ایک گھنڈا ہے بچارہ بھی نہیں ہے وہ ایک فرادی آدمی ہے ظالم آدمی قاتل آدمی ہے اور میں آپ کو یہ بھی بات بتاؤں کہ یہ بڑا ہی ملعون آدمی ہے میں نے بہت سار زیادہ علماء سے اس کے لیوات کی کہانیاں سنی ہیں یعنی یہ خامنین نوجوانی میں بلکہ نوجوانی کے بعد یعنی اس کی داڑی وغیرہ بھی آگئی تھی اس سمانے میں بھی بدفعلی میں بڑا مشہور تھا یہ اتنا یعنی یارز کریں آپ کے ختم قاتل بہت بڑا قاتل ہے اس نے بہت سارے لوگوں کو قتل کیا ہے یہ بہت خمیص آدمی تھا نحجل بلاغا مصدی شرع ابن عبد الحدید اے میرے ہتھ چھے ایک جل پہلی دوسری جل مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ انہودا اے تھے خطبہ نمبر ان تاڑی جیڑی ایران دی چھپیئے او دے چاڑی ان لفظات غور ہوئے مولا علی مشکل کشا دے مولا علی نے فرمایا لا بدل ناس من امیر برن او فاجر فرمایا لوکاں واسطے زمین دوتے بادشاہ ضروری ہے حاکم ضروری ہے بھا میں نیک ہوئے یا بدکار ہوئے مشکل عربی نہیں لاب سمجھ آرہے ہیں لا بدل ناس میں امیر بر اور فاجر فاجر فاسط فاجر عام لفظ بول دے بر نیک لوں کہنے نہیں فرمایا لوکاں لا بادشاہ ضروری ہے بھا میں نیک ہوئے بھا میں بدکار ہوئے بادشاہ ضروری ہے شیعہ مذہبی کتاب نحج البلاغ شیعہ مذہبی امام زین العابدین دیا دو کتابہ مشہور میں دو کتابہ نے امام زین العابدین دیا رسالت الحقوق شیعہ مذہب علیکہ اندھے نے امام زین العابدین خود لکھی صحیفہ سجادیہ سجاد امام کنوں کہنے نہیں امام زین العابدین امام زین العابدین دی دوسری کتاب صحیفہ سجادیہ سب تو پہلے مرسالت الحقوق امام زین العابدین پہ دس دن حق مختلف حق دس دن بادشاہ دا حق انہیں امام زین العابدین پہ دس دن بادشاہ دا حق رسالت الحقوق دی شرعہ سید حسن قبان چی ایران شرعہ انہیں لکھی ایک کتابہ صلی اللہ عابدین دی آنکھو دے سامنے کر دیا حق سلطان لکھی آئے حق سلطان بادشاہ دا حق امام زین العابدین دس دن وحق سلطان انت علمان لکھ جعلت لہو فطر دن وان لہو مبتل مفیقہ بیما جعل اعزا وجل لہو من سلطان وان تخلصہ لہو فی نصیت واللہ تماح کہہو وقدب اسے تتیت ہو علیکہ فتکون سبب حلا کے نفس کا حلا یکفه عنکا ولا یدر بدینکا وتستعین علیه فی ذالک باللہ ولا تعاز زہی ولا تعاند ہو فإنکا انفعلت ذالکا عققت نفس کا فعرضت حال مکروح وعرضت حلق تفیق وكنت خلیقا تکون معین لہو على نفس کا وشریق لہو فی ما تا علیک من سو ولا قوة اللہ باللہ شیعہ مذہب دی کتاب انہیں نے آکھے امام زین العبدین دی کتاب امام زین العبدین بادشاہ دا حق پہ لکھ دینے تیلو پتے عوصل بادشاہ کیڑا سی فرمان دینے برمایا بادشاہ دا تیرے تیرے حق کیے وظاہر انہو سلطان الجور تقی مجلسی لکھ ہے کہ جڑا امام نے فرمایا بادشاہ دا حق انہ دا مطلب ظالم بادشاہ دا حق لے اللہ یقع من مخالفت اللہ تعالی فی الظلم علیکہ معا انکہ حین اذن معاون لہو علی الظلم اللذی یظلم کاب ہی کہیں دا ان دن آل لڑی نا توں اگر لڑیں گا تو تیرے تے کرے گا ظلم تے توں انہو ظلم کرن تے مجبور کیتا تے سبب بنیا توں او دے تو ظلم کران دا جیسے لے ظلم کران دا توں سبب بنے گا تے توں او دے ظالم بنا مانے چھو میں گا مددگار تے خدا دے لوں پھڑے لے تقی مجلس روزت المتقین ظالم بادشاہ ہوگا او دن چگڑی نا یہ صاحب لکھ ہے کہنے کون پہ امام زین الابدین تے شرع کون پہ کردہ تقی مجلس ان شرع کردہ بیار سید حسن قبان جی ایرانی شرع کردہ ومن حاطر کو اختیاب بادشاہ حق امام زین الابدین در سے منا چوہ اکا کھے فرما برداری بھی کری گلانا کری بادشاہ گلانا کری کیوں قال رسول اللہ صلی اللہ سلام شیعہ مذر دی کتاب حدیث پیش پی کر دی لَا تَسُقُّلُ بُلَآتَ وَإِنَّهُمِنَ اَحْسَنُ كَانَ لَهُمْ كَانَ لَهُمْ الْعَجْرُ وَعْلَيْكُمُ الشُكْرُ وَإِنَ أَسَاؤُ فَعْلَيْهِمُ الْغِزْرُ وَعْلَيْكُمُ الصَّبْرُ وَإِنَّمَا هُمْ نِقْمَةٌ يَنْتَقِمُ اللَّهُ بِهَا مِنْ مِيَجْهَا فَلَا تَسْتَقْبِلُوا نِقْمَةِ النِقْمَةَ اللَّهِ بِالْحَمِيَّةِ وَالْخَضَبُ وَاسْتَقْبِلُوهَا بِالْاستِقَانَةِ وَالْتَضَرُّهُ حدیث پیش پیہ کر دائیں امام زین العابدین نے فرمان دی شرع کرنیا آخذ حضور نے فرمایا بادشاہ منو پرانا بولیا نیکی کرنگے سواب پانگے تو آڈے تے شکر واجبیں اگر بدی کرنگے سزا پانگے تو آڈے تے سبر لازمیں اگوں فرمایا بادشاہ اللہ دی طرف ہو تو آڈے واس تے عذاب تے رب دا انتقام جید تو انتقام لینہ جاندہ بادشاہ برا ہوتے تے مسلح کر دیندہ فلا تا استقبلو اللہ دے انتقام دا بدلہ اللہ دے استقبل انتقام دا مقابلہ غضب تے غصے نال نہ کر لیا کریا جی او دا نیاز مندی تے آج لی نال پیش آیا جی رب دے کے فریال کرے آجے مولا ساڈے بھی صلاح فرما ساڈے بادشاہ دی بھی صلاح فرما سجنا امام زین العابدین کا فرمان نال شروعات شیعہ مذہب دیا موت پر دس دتا امام زین العابدین حق دس کے نصیت کر گئے خبردار بادشاہ دا حق کے بھامیں برا ہوئے بھامیں جو مردی ہوئے تسا سبر کرنے جھگلنا نہیں